وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا فاطمہ زہرہ کا پہلو شکستہ ہو گیا ہاتھ میں تازیہ نہ لگا بازوں میں درہ لگا لیکن پھر بھی شہدادی نماز شک کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو دیوار کے سہارے سے یا ہسے کے سہارے سے بیٹھ کر نماز نہیں پڑی جناب زینب کا بیٹھ کر نماز پڑنا چوتھے امام کے لیے تعجب کا سبب بناے خوبی امام جدہ فاطمہ نے ایسے عالم میں بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑی آپ بیٹھ کر نماز شک پڑتی ہیں شام غریبہ اور زندہ نے شام دو مرتبہ سوال کیا لیکن ہائے یہ سن کر بھی کوئی شیعہ نماز کو خضا کرے تو اس پر ہواے ہو افسوس کا مقام ہے جناب زینب نے کیا جواب دیا شام غریبہ کہا بیٹا بچوں کو ڈھونڈنے میں اتنا میں سہرہ کی طرف دوڑی ہوں مختل کی طرف دوڑی ہوں کہ میرے پیروں نے مجھے جواب دے دیا زندہ نے شام میں سوال کیا اے خبی اممہ آپ بیٹھ کر نماز پڑتی ہیں وہ بھی نماز شک کہا بیٹا ظالم کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں کھانا بچوں نے تقصیب کر دیتی اب میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں یہ سنیں مجلسوں میں آنسوں بہائے پھر آسانی سے نماز خدا کر دیں تو کیا یہ زینب کے لیے تکلیف کا سبب نہیں ہے چوچہ امام کے لیے یہ تکلیف کا سبب نہیں ہے